شتیز گھر ایکسٹرس میں ہوں آپ کے ساتھ دوشہ اور سب سے پہلے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جنہاں شتیز گھر میں سمرتھا نمولے پر دھان خریدی آت سے شروع ہو رہی ہے رج میں سال دھان بیچنے کے لیے 21 لاکھ 29,764 کسانوں نے پنجل کر آیا ہے پچھلے دو سالوں میں دھان بیچنے والے کسانوں کا رقبہ 19 لاکھ 36,000 ہیکٹر سے بڑھ کر 22 لاکھ 68,000 ہیکٹر بڑھا ہے ہم دھر سیوہ کے کنبھاری گاؤں سے دھان خریدی کی شروع کریں گے خادمانٹی امرجید بھگت چبوترا نرمان کریں گے اور آج سے قدیش ویاد ہو رہے ہیں پردیش میں دھان کردی ایک دسمبر سے شروع کرنے کی بات تھی اور آج پوری تیاری کے ساتھ سے اس کو شروعات کیا گیا ہے پردیش کی مکھیا ماننے بھپیس بھگیل جی نے اویسا کسانوں کے ہیت میں کام کیا ہے اور تمام دکتوں کے باوجود کندر نے ہم کو ساتھ اتنا نہیں دیا جتنا کی ان سے امید تھا چھتیس گڑ کی آوستشکتہ باردانے کی چار لاکھ پچھتر ہزار گھٹان کی تھی ہم لوگوں نے کندر سے مانگا تھا ساڑھے تین لاکھ گھٹان اس میں سے تین لاکھ گھٹان دینے کی ہامی بھری تھی اور جب دینے کی باری آئی تو ایک لاکھ پہتالیس ہزار گھٹان دے رہے ہیں تو آدھے سے بھی کم باردانے میں خریدی کرنے کے لیے ہمارے پاس آدھا دھورا تیاری تھا اس کو پورا کرنے میں تھوڑا سمجھ لگا لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے پردیس میں ہماری تیاری پوری ہے اور کسی پرکار کی دکت کسی بھی کسان کو نہیں ہوگی بہت جگہ ہم لوگوں نے چپترہ بنا دیا ہے سیڑ لگوانے کے لیے آدھے کر دیا ہے اور آج انداتاؤں نے اپنا دھان لائیا ہم نے ان کا سبھی کا سواگت کیا ہے آج انپورنا کا بھی ہم لوگوں نے ہمارے کسان کانگریز کے نیتا ہیں پردیس کانگریز کمیٹی کے مہا منتری بھائی چند سکھر سکھلا جی کے ساتھ یہاں کی بیدھائیک وہن انیتا کے ساتھ جلہ پنچائت کی ادھاک سے تمام ہمارے جلہ کانگریز کمیٹی بلاگ کانگریز کمیٹی کسان نیتا سبھی لوگوں کے ساتھ آج ہم لوگوں نے کسانوں کا سواگت کیا ہے اور ہر پرستیتی میں بھوپیش بھگھیل جی اور ان کی سرکار کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے کسانوں کے سنکھیاں بڑھی ہے ایسے میں کتنی تیاری ہے کیونکہ زیادہ سنکھیاں میں کسان آئیں گے 36 گڑ بننے کے بعد سے اگر دیکھیں تو جب سے بھوپیش بھگھیل جی اس پردیس کے مکھیاں بنے ہیں تو ایک کے بعد ایک لگاتار کسانوں کے پکچھ میں کام کر رہے ہیں کرجہ مافی 25 روپیہ میں دھان کھری دی جو کسان لوگ پہلے کھیتی کو نقصان کا دندہ مانتے تھے بھوپیش بھگھیل جی کے مکھی منتری بننے کے بعد سرکار بننے کے بعد لوگ کھیتی کی طرف آکرسیت ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو 25 سو روپیہ میں دھان کھری دی کرنے کے لیے جو انہوں نے پلان بنایا جو کسانوں کا کرجہ مافی کیا راجی اگان دی کسان نیا یوجنا بنا کر کے لوگوں کو جو مدد کرنے کا کام کیا اس سے صدہ صدہ کسانوں کو لاب ہوا ہے ان کے سیدھے جیب میں پیسہ جا رہا ہے اور کسان اپنے آپ کو گورانیت محسوس کر رہا ہے اور آرثی گروپ سے مجبوت ہوا ہے موسم باریس کی وجہ سے بھی کچھ دھان دیکھ گیا تھا ایسے میں کیا نیو دیئے گئے ہیں کہ ان کے دھان دیئے جائے یا کس پرشن آئے ہیں دیکھیں ہر سمبھو جو بھی پرشتی ہوگا کسانوں کا مدد کیا جائے گا یہ کسانوں کا کہنا ہے کہ کسان پچھلے بار ہونے سے پہلے جو نقصان کا دھاندہ مانتے تھے آج ماننے لگے ہیں کہ یہ لاپ کا دھاندہ ہے اور کھیتی کے طرف لوگ آکرسیت ہوئے ہیں کسانوں کے پنجین میں بھی بڑھتری ہوا ہے اور رقبہ میں بھی بڑھتری ہوا ہے اور فسل بھی اچھا ہوا ہے پچھلے سال جو ہے انیس لاکھ پچھپن ہزار لوگ پنجین کرائے تھے اس سال اکیس لاکھ اور پائتالیس ہزار لوگ پنجین کرائے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں جاپہ ہوا پچھلے سال چھبیس لاکھ ہیکٹر میں لگ بگ لوگ کھیتی کیے تھے پنجین کرائے تھے اور اس لاکھ 27 لاکھ ہیکٹر میں اس میں پنجین ہوا ہے تو سب میں یہ جاپہ ہوا ہے اور کسانوں کو سیدھا سیدھا توکن روزتہ کو لے کر کوئی سکھائیتے تھی اس کو کیا دور کر لیا کیا ہے کوئی آبادھاپی یا کوئی بھیڑے بھاڑ کہیں کوئی آبادھاپی نہیں ہوگا ہم نے کوویٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردیس میں دھانکھریدی کندر بھی بڑھایا ہے اور سبھی دھانکھریدی کندروں میں ہم نے کہا بھی یہ ہے کہ سینٹائجر رکھیں ماسک رکھیں اور ساتھ میں جو ایک ساتھ بھیڑنا اس کے لیے ٹوکن کا بھی بہستہ رکھیں بڑھایا ہے دھانکھریدی کندر بائی پرسپیریں ہم نے آپ کو دکھائے جہا دھان خریدی کندر کی نیرکشن کے لیے خادم انتری امرجید بھاگت نکلے انہوں نے باریکیس سے نیرکشن کیا خریدی کندروں کا اور تمام بیشن نردیش انہوں نے آدھیکاریوں کو بھی دیئے اور میڈیا کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اچھے کی ویوز تھا کرنا ہی ان کے سرکار کا لقش ہے لہٰذا وہ کیا بھی اور کس طریقے کوئی خامی کمی پیشی سرکار کی طرف سے خریدی کیندر پر نہ آئیں اس کا وشیش طور پر دھیان رکھا گیا اور کوویڈ کو دیکھتے ہوئے بھی گوست تھائیں جس تو درست کر رکھی ہیں اور ان سبھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ خود بھی نیڈکشنر کرنے کے لیے خریدی کیندر پر پہنچے ہیں اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سپریہ پان نے ہمارے ساتھ لائیو جڑی ہوئی ہیں جو اس وقت موقع پر ہیں سپریہ آپ سے جاننا چاہیں گے امجید بھگت خود نیڈکشن کرنے کے لیے پہنچے تھے اس بیچ کس طریقے کی کوئی ترٹی ان نے پائی یا پھر عدکاریوں کو ضروری دیشہ نردیش دیئے ہوں یہاں پر انہوں نے دھان کری دی کی شروعات بھی کی ہے اس بار 21 لاکھ کسانوں کا جو پنجیل ہے وہ بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر تمام یوستائیں کی جاری ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر امجید بھگت نے پہلے پوجا اور جنا کی اس کے بعد پر دھان کری دی کی شروعات یہاں پر ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام یوستائیں یہاں پر دھان یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر چبوترے بھی بنائے گئے ہیں تاکہ اگر دھان کسی بھی طرح سے بھیگتے ہیں تو وہ بڑھ سکے پہلے جو یوستہ تھی وہ کافی اور یوستہ یہاں پر دیکھی گئی تھی پہلے کیچڑ سے جو دھان ہے وہ خراب ہو جاتے تھے لیکن اب چبوترے بنائے گئے ہیں جس سے باری سے جو دھان وہ اب بچ سکیں گے اور چبوترے کے ساتھ ہی یہاں پر تمام یوستائیں یہاں پر کی گئی ہے یعنی کسانوں کو تھوڑی سی بھی یوستہ ہوتی ہے تو سیدھے دھیکاریوں پر کاروائی ہوگی تو لگا تار یہاں پر جو ہے مویوستہوں کا جائجہ بھی لیتے رہے ہیں منتری اور آج جو ہے بیٹھک مطلب مات کی جیگا بیٹھک بھی لیتی اور آج جو سے دھان خریدی کی شروعات یہاں پر سے ہو گئی ہے اور دھان جو ہے وہ کسانوں کے پیابت ماترہ میں یہاں پر اپلک دیز بر لبے لاکھ میٹرکٹن دھان خریدی کا لکش رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادہ دھان کی بھی خریدی یہاں پر ہوتی ہے تو اس کی بھی یوستہ یہاں پر کی جائے گی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اور بھی دھانیں یہاں پر آتے ہیں تو اس کی بھی خریدی یہاں پر کی جائے گی تمام یوستہیں یہاں پر کی گئی ہے ہم کچھ کسانوں سے بھی سمپرد کرنا چاہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر یوستہ ہے کتنے وہ یہاں پر خوش ہیں کتنا ٹوکن انہیں ملا ہے تو سیدھے ہم یہاں پر کسانوں کے پاس ہی جائیں گے اور پوچھتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر یوستہ ہے آپ کسان ہیں دھان خریدی آپ یہاں پر کریں گے پہلے تو بتائیے کیا نامے آپ کا چوہ رامسکہ دھاری ٹوکن مل گئے آپ کو ہم مل گئے کتنی ایک ونٹل آپ کی دھان خریدی ہونا ہے تھارا کون تار کتنی بیوستہ یہاں پر دیکھی گئی ہے پہلے کی تلنا کی بات کی گئے اور آپ کی بات کی گئے تو کتنی بیوستہ یہاں پر ہے اسے بیوستہ اچھا ہے پہلی سے اور کیا کہنا چاہیں گے کتنی دھان آپ کی پہلے کی تلنا میں جیسے پہلے آپ کا دھان بچا ہوا تھا یہ سب دھان آپ کی خریدی ہو چکی ہاں ہاں وہ تو سب پورا خریدی ہوا تھا تو جیسے آپ کسان سے بھی سن سکتے ہیں کہ کسان یہاں پر خوش ہیں اور آج وہ اپنے دھان کو بیشنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے دھان کی جو خریدی ہے وہ کرنی ہے تو تمام بیوستہیاں پر دیکھی گئی ہے اور دھان خریدی بھی یہاں پر جاری ہے تو ہم منتری اسے ہی جوڑنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس طرح کی بیوستہ یہاں پر کی گئی ہے دھان خریدی کی شروعات آج سے کی گئی ہے اور خادی منتری امرجی بھگت کو یہاں پر موقع پر پہنچے انہوں نے کسانوں سے دھان لینے کی جو پرکریہ ہے اس کی شبھارم کیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس کیندر میں کسانوں سے اٹھرہ سو اٹھرہ سٹ روپے جو کیندر کا ریٹ ہے اس ریٹ پر ہی دھان خریدی کی جائے گی اور اس کے ساتھ جو سمرتھن گولے پر دھان خریدی کا جو وادہ ہے سرکار کا وہ چار گستوں میں کشانوں کو دیا جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پر جوستہ یہاں پر کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر خادی منتری بھی پہنچے ہوئے تھے جو جائجہ لے رہی تھی تو یہ دھان خریدی کیندر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنھاری گاؤں کا دھان خریدی کیندر ہے اور یہاں پر اس طریقے سے جوستہ یہاں پر کی گئی ہے تمام دھان یہاں پر چبوترے بنائے گئے ہیں نئے نئے دھان کی گئی کسان تھی یہاں پر خوش ہے کسان کا کہنا ہے کہ ان کے پوری دھان کی خریدی جو ہے وہ ہو چکی ہے تو تمام دھان یہاں پر شروع سے ہی کی جاری تھی اس بار کسی بھی طرح کیاں ویوستہ نہ بنی اس کے بھر نردیشیں ہاں پر مکھی منتری بھوپیش بھگن نے دیئے ہیں پر دھان خریدی کی شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے تمام دھان کی گئی ہے سپیہ ہم چاہیں گے تمام کسان بھی پہنچے ہوئے ہیں جو دھان خریدی کے لیے پہنچے اور بیچنا چاہتے ہیں ایسے میں خود ان سے جاننے کی کوشش کیجئے کہ کیا ویوستہ ہیں کسان تو بلکل ویوستہ ہیں کسان اپنے ویوستہ ہیں ہم چدا فاردے منتری سے ہی چرچہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیابہ بہتستے ہیں آج ہم دھان خریدی کی اندر میں پہنچے ہیں کس طریقے سے مکھی منتری نے کہا ہے کہ کسی پہ بھی طرح کی مکھی منتری نہیں کی جائے بلکل ماننے مکھی منتری جی کا جو نردیش سے اچھا رسا اس کا پالن ہو رہا ہے آج ہم نے دھان خریدی کی اندر میں آیا بھی یہاں ہم لوگوں نے شروعات بھی کری آنہ دیوتا کا پوجا کیا کسانوں کا سممان کیا سواغت کیا اور دھان کھردے یہاں شروع ہو گیا ہے یہاں بیوستہ پوری طرح سے درست ہے بھاردانے سے لے کر کے تولائی سے لے کر کے باقی رکھ رکھا ہو سب ہی سمجھت بیوستہ ہے بچولیوں سے بچنے کے لئے کس طرح سے دھانستہ کی گئی ہے بچولیوں سے بچنے کے لئے ہم نے پنجین کرایا ہے جس کا پنجین ہے اسی کا دھان کھریدا جائے گا جس کا پنجین نہیں ہے اس کا نہیں کھریدا جائے گا اور مونیٹرنگ ہو رہا ہے جو باہر سے کوئی بھی خپانے کوشش کریں اس کو ہم پریس کریں گے پکڑیں گے تو جیسا کہ منطری جی نے بتایا کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی گھڑ بڑی برداشت نہیں کی جائے گی بچولیوں کے لئے الگ سے ٹیم گتیت کی گئی ہے اس ٹیم کے مادیم سے یہاں پر جو ان کی نگرانی رکھی جائے گی کہ کسی بھی طرح سے یہ اندراد جسے دھان کھپانے کی یہاں پر کوشش نہ کی جائے اور اسی طریقے سے یہاں پر تمام جو تدیوستائیں ان کا منطری نے جائجہ لیا ہے اور ابھی کاریوں کو نردیش بھی دیئے ہیں کہ کسی بھی طرح کی لاپروہی برداشت نہیں کی جائے گی اور اس سے دھان کھریدی کی اندر میں تمام جو کسان ہیں وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی دھان کھریدی کیندروں میں دھان کی کھریدی کا جو تیتھی ہے جو ان کو ٹوکن ملا ہے اس تیتھی کے حساب سے کسان پہنچیں گے ایک گاؤں کے لیے ایک دن نردھارت کیا گیا ہے یدی کوئی گاؤں بڑا ہے تو اس میں دو دن یا تین دن اس طریقے سے اوڈی نردھارت کی گئی ہے کہ اس دن کے اوڈی تک دھان کھریدی جائے وہ کرنی ہے بہت شکریہ تمام جار کیا رکلے شکریہ کبردنٹی بارہ سی